نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں اور ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ ابو طالب آخری دم تک مسلمان نہیں ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ساتھ کیسے نبھایا اور انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے دیا مرتے دم تک دیا ہے ہے نا تاجب کی بات آج ہم اور آپ کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں وہ کافر ہے وہ مشرق ہے وہ منافق ہے وہ ایسا ہے دس ہے وہ ڈیٹ ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی ان کے پیچھے نہیں ہوگی سر نماز ہی نہیں ہوگی لیکن زکاة ہو جائے گا روزہ ہو جائے گا افطاری ہو جائے گی حج ہو جائے گا سر نماز ہی نہیں ہوگی لیندین ہو جائے گا تجارت ہو جائے گی سر نماز نہیں ہوگی فتوہ لگا ہے بیٹھے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھئے کیونکہ آپ رحمت بن کر آئے ہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو رحمت والا ثبوت دینا پڑے گا اب یہ نبیوں والا کام ہمی لوگوں کرنا ہے دعوت کا کام پہنچانا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز ہے اس انداز سے پیش آنا ہے سعی مسلم کتاب علیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر چوبیس چوبیس نمبر تو جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ اس کا سونا بہت اچھا ہوتا اس کا کیرٹ بہت اچھا ہوتا الحمدللہ چوبیس نمبر کا اور یہ نمبر بھی بہت چلتا ہے وہ تو پتا ہے ہی آپ کو اور آج کل سب کچھ نمبری ہی چلتا ہے کوئی گیارہ نمبر ہے کوئی اونیس نمبر ہے کوئی اٹھارہ نمبر ہے کوئی بائیس نمبر ہے کوئی چوبیس نمبر ہے اب آگے چل کے دیکھئے گا کہیں ایسا نہ سورہ فاتحہ بھی نمبر میں آ جائے بسم اللہ تو نمبر میں آئی ہی گیا پتا ہی سات سو چھاسی بٹے نائنٹی ٹو ہائے اسم نمبر میں چلتا ہے لیکن نمبر کی اہمیت رہے یا نہ رہے لیکن بات کی بڑی اہمیت ہے ابو طالب کا آخری وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے چچا جان ہے ہم اور آپ ہوتے تو ارہے یار بات نہیں مانا جلدی ہو جائے ختم ہو جائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور کہا یا امیق اللہ الہی لاللہ کلمتا نشد لکا بہا انداللہ چچا جان کان میں بل دیجے لا الہی لاللہ کل قیامت کے دن میں آپ کے لئے حجت قائم کرلوں گا بس ختم دو گرو گھنٹال وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ گرو گھنٹال ہر جگہ گھومتے رہتے ہیں یعنی اپنے سماج میں عبداللہ بن عمیہ بھی گھوم رہے ہیں ابو جہل بھی گھوم رہے ہیں ان کو گھومنے دیجئے آپ ابو طالب کو ڈھونڈ لیجئے تو دونوں نے کہا اترق ابوانمیلت عبدالمطالب کچھ لوگوں کا پیٹ بہت دکھتا ہے دھرت کرتا ہے تو وہ دونوں بھی حاضر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کر رہے ہیں وہ دونوں بھی محنت کر رہے ہیں اترق ابوانمیلت عبدالمطالب باپ دادا کے دین کو آپ چھوڑ دیں گے کیا یہ کیسے ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار محنت کر رہے ہیں اخیر میں جب روح نکلی ابو طالب کی تو کہا الا ملت عبدالمطالب میں اپنے بابا عبدالمطالب کے دین پر مرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنا افسوس ہوا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی میں آپ کے لئے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ روک نہ دیا جائے اور اللہ نے روک دیا سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر 113 مَا كَانَ لِلنَّبِي وَاللَّذِينَ عَامُنُوا اَن يَسْتَغْفِرُوا الْمُشْرِقِينَ نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے تو مناسب ہیں ہی نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے جو رشدار ہیں وہ بخشش کی دعا کریں بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنا چھوڑ دیا اب اس حدیث پر غور کیجئے کیا ہم اور آپ جس کو کافر اور مشرک منافق بولنا ہیں ان کے لئے اتنی محنت کر رہے ہیں کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محنت کرنے کا صحیح مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2284 میری مثال اور میری امت کی مثال کمثل رجل استوقد نارا اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی فجالت الدواب والفراش یقان فیہی زمین کے پتنگیں سب جو ہیں نا وہ سب اس آگ کے اندر جا رہے ہیں گر رہے ہیں تنگا پتنگا سب گر رہے ہیں میں تو وہ ہوں کہ تمہاری کمر پگڑ پگڑ کے جہنم سے نکالنا چاہ رہا ہوں اور تم لوگ ہو کی زبردستی اندر جانا چاہ رہے ہو گرنا چاہ رہے ہو اس پتنگے کی طرح ایسا جذبہ ہے ہم لوگوں کا حکم لگانے کا جذبہ ہے آج اپنے یہاں تو سب لوگ مفتی ہے پتا ہی آپ کو مفتی سے چھوٹا کوئی پیٹ سے پیدا ہوتا ہی نہیں سب بڑے ہی پیدا ہوتے ہیں سب سے چھوٹا نمبر ہوتا ہے مفتی صاحب افسوس کی بات ہے جب تک ایسا جذبہ نہیں رکھئے گا کام چلنے والا نہیں ہے حکم لگانا چھوڑ دیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ جو آخری دم تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے چچا کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ساتھ نہیں ٹوٹا اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی دوسروں کے ساتھ برادرانے وطن کے ساتھ ایسے ہی رہنا پڑے گا دوسروں کے ساتھ رہے